اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ دوستو کبھی کبھی اگر ہم اپنے فون کو کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہمارے فون کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کچھ اس طرح کی ہماری فون کی حالت ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خراب حالت میں ہیں اور ہم لوگ سوستے ہیں جا ہمارا فون تو کچرا ہو گیا اب ہمیں ایک ایک ایپ کو اٹھا اٹھا کے پھر سے سزانہ ہوگا ہم نے کتنا محنت کیا تھا سارے ایپ کو ایک جگہ لانے میں اور اب ہمیں پھر سے اس کچرے کو سزانہ ہوگا تو ایسے میں آپ گھبرائے نہیں ہمارے پاس ایک ایسا ٹرک ہے جس میں آپ ایک کلک میں سارے ایپ کو ایک جگہ کر سکتے ہیں سجا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو وہ ٹرک کیا ہے اس ویڈیو دوستو کبھی بھی آپ کا ایسا کچھ ہو جائے تو آپ کے پاس بہت سارے اپسنز ملتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے ویسے بہت سارے نہیں بس دو ہی اپسنز ملتے ہیں بہت سارے بس بولنے کے ہیں تو وہ دو اپسنز کیا ہے تو سب سے پہلا جو سب سے سیمپول اپسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیٹنگز میں جائیں اور سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو ملتا ہے یہاں پہ انسٹالڈ اپس آپ انسٹالڈ اپس میں جائیں اور اس کے بعد آل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا installed app show کرے گا all میں یہاں پہ all ہے first tab تو اس میں آپ کے سارے app show کریں گے تو اس میں آپ کو ملتا ہے home screen یا system launcher آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی phone پہ ہو آپ کو یہ چیز مل سکتے ہیں چاہے وہ system launcher نام سے ہو چاہے home screen نام سے ہو چاہے کچھ اور launcher نام سے ہو جو بھی ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جیسے MI میں ملتا ہے میں system launcher تو آپ system launcher میں جائیں اور اس کے بعد آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس system launcher کا data کو clear کر دینا ہے بس clear data کر دیں گے delete app data تو اس کے بعد system launcher جو اپنی آپ کو reset کر لے گی جیسے ہم لوگ phone کو reset کرتے ہیں ویسے ہی system launcher اپنی آپ کو reset کر لے گی اور reset کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو system launcher کا icon سے وہ پھر سے جیسا تھا بلکل ویسا ہی arrange ہو گیا بس ایک click میں کتنا آسان ہے نا دوستو بہت ہی آسان ہے یہ trick life saving trick ہے اگر یہ trick آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنا وقت بھی بچائیں گے اور بچوں سے ڈریں گے بھی نہیں کہ وہ میرے home screen کو ایسے کر دیتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے اپنے مرضی کے مطابق home screen کو سجایا ہوگا جیسے آپ ہو سکتے الگ الگ folders بنائے ہوں گے تو وہ تو ایسے واپس نہیں آئے گی لیکن کیسے واپس آئے گی اسے بھی واپس لانے کا طریقہ ہے تو اس کو آپ کو پہلے سے ایک step کرنا ہوگا جیسے مان لیجے آپ نے بہت سارے apps کو ایک جگہ folder میں ڈالا ہوا ہے بہت سارے apps کو ایک جگہ آپ نے folder میں ڈالا ہوا ہے اور اسی طرح سے آپ نے بہت سارے arrangements کیے ہوئے home screen میں جو کی آپ کے بچے بار بار بھی گار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ چھوٹا سا option اپنا سکتے ہیں جس کا نام ہے backup آپ settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد additional settings میں جائیں اور اس کے بعد سب سے نیل سے ملتا ہے backup and reset backup and reset میں جائیں یہاں پہ ملتا ہے دوستوHH local backup آپ local backup میں جائیں اور local backup میں جانے کے بعد backup پہ click کریں اور اس کے بعد option ملتا ہے کیا کیا چیز backup کرنی ہے تو آپ سب کچھ ہٹا دیں آپ اسے expand کر دیں system کو یہاں امرو پہ click کریں گے تو expand ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس میں calling home screen آپ تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ system launcher ہے اس کے بعد select کر لیا اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں ok کر دیں بس اب یہاں پہματα back up پہ click کر دیں اور دیکھیں گے کہ آپ کی جو سسٹم لانچر ہے وہ بیک اپ ہو جائے گی اب سسٹم لانچر میں نے ہم لوگ ایسے بیک اپ کر لیا اب چلیے اسے ہم لوگ بگار دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کچھ الگ ٹائپ سے کر دیتے ہیں تو مالی جے ہم نے سارے اپس کو الگ الگ کر دیئے اور سسٹم لانچر سے ہم لوگ بیک اپ کو لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک بار میں ہمارا مالی جے ہمارے بچے نے ان سب چیزوں کو بگار دیا اس میں کچھ اپس ہے اور ادھر جائیں گے لوگل بیک اپس میں جائیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے باد ری ایسٹور پہ کلک کریں گے اور ری ایسٹور پہ کلک کرتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی لانچر جیسا تھا بلکل ویسا ہو جائے گا سارے اپس بیک اپ کے اندر فولڈر کے اندر اور آپ نے اپنے ہوم سکرین کا جیون بچا لیا اپنے بچوں سے اب ایک اور چیز ہے جوستو کہ بچے کوئی بھی اپ کھول لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایم آئی ایٹ میں ایک option ملتا ہے اگر آپ سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد اگر آپ ایڈیشنل سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ کو ملتا ہے چائیل موڈ یہاں سے آپ چائیل موڈ انیبر کریں اسے اوکے کر دیں اور اس کے بعد اس میں اگر پوچھے گا کہ پاسوارڈ سیٹ کرنا ہے تو آپ پاسوارڈ اپنا سیٹ کر لیں اور اس کے بعد چاہے تو آپ اپنے اسمس کو بھی لگ کر سکتے ہیں اور جو جو ایپس کو آپ کو ایکسس کرنے کے لیے دینا ہے یہاں سے آپ دے دیں جیسے مال لیجیے یوٹیوب کیٹس اپ ہے میں بس یوٹیوب کیٹس اپ کو دوں گا کیونکہ صرف یہی ایک اپ ہے جو ابھی تک بچوں کے لیے سپیس لیے باقی گیمز بغیرہ ہو سکتے ہیں تو وہ سب کو انیبل کر دیں جو جو بچوں کو آپ چاہتے ہیں بس وہی چیز چلائیں اور اس کے بعد بس بیک بٹن دبا دیں بیک بٹن دبائیں گے تو آپ کو بس یہ ہومسکین ملے گی جس میں آپ کا وہ اپ ملے گا اور کچھ اور نہیں ملے گا آپ وہ لوگ ہومسکین بھی نہیں کھول پائیں گے ایکزیٹ بھی کریں گے تو پاسورڈ مانگیں گی جو آپ کا پاسورڈ ہوگا اور وہ لوگ سٹک ہو جائیں گے بس انہی اپس کے دوارہ انہی اپس کو وہ لوگ ڈیلیٹ بھی نہیں کر پائیں گے جو کی کافی اچھی چیز ہے چائل موڈ تو وہ لوگ بس وہی ایکسس کر سکتے ہیں جو آپ ایکسس کرنے کے لیے انہیں انیبل کریں گے بس وہی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بچے بچے بھی رہیں گے اور جیادہ تر چیزوں کو ڈیسیبل نہیں کر پائیں گے جیادہ تر چیزوں کو وہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے یا ڈیسیبل نہیں کر پائیں گے ان انسٹال بھی نہیں کر پائیں گے اور ہومسکین کو ادھر ادھر کر بھی نہیں پائیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ child mode option کا استعمال نہ کریں اور وہ لوگ ہمارے home screen کو چھوچھا نہ کر پائیں تو اس کے لئے کیا کریں تو اس کے لئے دوستو بیٹا روم میں ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے اسٹیبل میں نہیں آئی ہے اسٹیبل میں ہو سکتا ہے ایک دو مہینے میں یہ اپ ڈیٹ آ جائے گی اور وہ اپ ڈیٹ ہے دوستو ہوم سکرین کا اگر آپ سیٹنگز میں جائیں گے ایسے یہ اسٹیبل روم اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو یہاں پہ آپ کو ملے گا home screen کا option اور home screen کا option میں جائیں گے تو ایک option ملتا ہے lock screen sales اگر آپ lock screen sales کا enable کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ نہ اس icons کو اٹھا پائیں گے کہیں نہ ہی ایدھر ادھر کہیں رکھ پائیں گے نہ ہی اسے delete کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ کی home screen کی sales بھی secure ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی میرا preferred یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر اچھا کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنے phone میں child mode enable کر دے اگر آپ کے بچے بہت زیادہ phone کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارا اس life saving tip میں home screen کا saving tip میں بس اتنا ہی ہمارے channel کو subscribe کریں اور ہمارے ویڈیوز پہ like and comment کریں thank you